موسیقی میرے بھائیو معاشرہ اس وقت اصلاح پذیر ہوتا ہے جب معاشرہ اپنے اقائب اور اپنے ایمان پر مضبوط ہوتا ہے جو لوگ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں ان کی زندگی کے شب و روز بدل جاتے ہیں ان کو اس بات کا خیال ہی نہیں رہتا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ان کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا رب کس بات میں راضی ہے اب ڈھونڈنے سے تلاش کرنے سے بھی ایسے لوگ بڑے کم ملتے ہیں اب تو لوگ عوامی پذیرائی لوگوں کے اندر مقبول ہونا برادری میں علاقے میں شہر میں بلند ہونا کامیابی کی علامت سمجھنے لگے اس کا نقصان یہ ہے کہ معاشرے میں دو چیزیں روز بروز بڑھتی چلی جا رہے ہیں ایک ہے بے ہیائی فہاشی بریانی روز ایک نیا دروازہ کھلتا ہے اس کا روز نیا دروازہ کھلتا ہے اب تو ایک نیا لیبل لگ گیا ہے کہ سارا سال گانا باجہ کرو ماذا اللہ جو تمہارے مند کی مرضی ہو وہ کرو اور جب رمضان آئے تو کچھ چند پرچوں پہ حدیثیں لکھ کے ٹی وی پہ بیٹھ جاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ اسلام شاید وہ والا مذہب ہے جو کہتا ہے سارا سال مرضی کرے رمضان آئے تو عدیث پرنی شروع کر دے اور یکم رمضان سے انتیس تک دووٹہ سر پہ رکھو اور جب عید والا دن آئے تو اتار دو ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ دین کا کٹھے کے دار ہے ہم کہتے ضرور دین سکھائے ہر آدمی کو اپنا عصہ ملانا چاہیے تنہ تنہا کوئی آدمی کوئی جماعت دین کا کام نہیں کر سکتی لیکن دینداری صرف رمضان میں نہیں ہوتی دینداری سارا سال ہوتی ہے اب لوگوں نے دین کو جذبی طور پہ لینا شروع کر لیا کلی طور پہ لوگ دین کو نہیں اپناتے شادی کے پروگرام منگنی سے لے کر بارات کے بیٹھنے تک سارے کام غیر شریع رہتے ہیں مرد عورت کا اختلاط ہوتا ہے سب سے بری رسم وہ ہے کہ جب جوان لڑکیاں ہاتھوں میں پھول لے کے دھولے اور اس کے دوستوں پر پھول پھینکتی ہیں باقی ہر آدمی ڈرائنگ روم میں بیٹھتا ہے ویڈیو والوں کا اجازت ہوتی ہے کہ وہ گھر کے ہر کونے تک پہنچ سکتا ہے سارے کام غیر شریع ہوتے ہیں اور جذبی طور پر دین پہ عمل ہوتا ہے نکاح کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے چھپ کر جاؤ تھوڑی دیر کے لیے بینڈ باجہ بند کرو ہم مسلمان ہو گئے ہیں مولی صاحب نکاح کے لیے تشریف لاتے ہیں بچارے چھپے بیٹھے ہوتے ہیں کسی کونے میں چند کلمے پڑھا کے جب دعا کر کے چیرے پہ ہاتھ پورا نہیں پھیرتے تو پھر وہی تماشا شروع ہو جاتا ہے جذبی طور پر لوگ دین پہ عمل کرتے ہیں میرا رب فرماتا ہے اے ایمان والو رب سے ڈھرو اتنا ڈھرو کہ جتنا ڈھرنے کا حق ہے اور فرمایا یہ نہ ہو کہ تم مسجد میں مسلمان ہو اور بازار میں نہ ہو اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب تو تم زندہ ہو تو مسلمان ہو اور صبح مسلمان ہو تو معذلہ شام کو کافر ہو ایسا نہ ہو فرمایا تم نے کلمہ پڑا ہے تو میرے معبول کے غلاموں اب مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اب مرتے دم تک مسلمان رہنا دیکھنا دامن دین تمہارے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے دو باتیں عام ہو گئیں یا امت مسلمان عام ایک فہاشی قریانی عام ہے روز بروز اس کا نیا رنگ ہے اب تو میں نے کہا مذہب کا ساتھ لوگوں نے تھوڑا سا ذائقہ لگا لیا ہے کہتے ہیں نہیں رمضان میں نمازیں پڑھ لیں گے خیر ہے بچ جائیں گے چھٹی ہو جائے گی وہ میں ہی کیوں نہ ہوں میں ہی کیوں نہ ہوں عورت کے سامنے کھلے مو بیٹھنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں کسی کو بھی اجازت نہیں کسی نظرت سیدنا جنہید بغدادی سے کہا تھا کہ اگر مرد عورت نیک ہوں تو پھر تو درس و تدریس ہو سکتی ہے نہ پھر تو پڑھا سکتے ہیں نیک ہو پریزگار ہو تو دین چونکہ میرے رسول پاک کا ہے صل اللہ علیہ یہ کسی ایک شخص کے اٹھ کے نئی بات کرنے سے اور اس کو نیا جدید کوئی ٹانکہ لگانے سے بدل تھوڑی جائے گا حضرت جنہید بغدادی سے کہہ دیا کہ حضرت اگر دو بندیں نیک ہوں تو پھر بات چیت ہو سکتی ہے تو حضرت جنہید بغدادی فرمانے لگے پڑھانے والے حسن بسری ہوں اور پڑھانے والی رابعہ بسری ہو تو پھر بھی ان کو اجازت نہیں ہے پھر بھی اجازت نہیں کہ بے پردہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں پھر بھی ان کو اجازت بے پردگی کی پھر بھی اجازت نہیں اور میرے حضرت امام اہل سنت فاضل و معدس بریلوی دین کا اتنا بڑا سپاہی آپ کو دونڈنے سے نہیں ملے گا جتنا اللہ نے بریلی میں بڑا پیدا فرمایا ہے اور ہر محاذ پر کسی نے کہا حضرت جی بے پردہ بی بی مزار پہ جا سکتی ہے اجازت ہے تو کلم ہے بریلی کے بادشاہ کا رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کیا پوچھا تم نے بے پردہ عورت مزار پہ پیر کے پاس جا سکتی ہے میں یہ نہ پوچھو احمد رضا سے یہ پوچھو کہ جائے گی تو لانتے کتنی برسے یہ والا سوال پوچھو عام ہے بے پردہ عام کھلے عام میرے بھائی لوگ کہتے ہیں جدید ہونا چاہیے یاد رکھو اسلام فقط گناہ سمنہ نہیں کرتا اسلام وہ دروازہ ہی بند کرتا ہے جس رستے سے گناہ ہو سکتا ہے وہ دروازہ ہی بند ہے کہا مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کی اجازت ہی نہیں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا صرف مرد اور عورت کی خلوتیں صحیحہ کا نام تھوڑی ہے فرمایا جس نے اپنی آنکھ کو گھنڈا کیا وہ آنکھ کا زانی ہے اور جس شخص نے اپنے کان سے بری بات سنی وہ کان کا بدکار ہے اور معبو فرماتے ہیں جس نے اپنے آنکھوں سے بری چیز کو دیکھا وہ آنکھ کا اور جس نے بول کا لذت کا یہ سامان فرام کیا وہ زبان کا زانی ہے اسے بھی قیامت کے جنہوں اسی طرح پوچھا جائے گا جس طرح زانی کو پوچھا جائے گا میرے بھائی امت مسلمہ کا وقار میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں کے دلوں میں شرم و حیاء بھر دیا گیا علامہ واقتی کہتے حضرت سعید بن ابی وقاس نے مدائن فتح کیا مدائن کا ایک شہر تھا اس کی بڑی بڑی انچی بلڈنگیں تھی جو آدمی بھی جاتا تھا وہ سب سے پہلے جس شہر کی کوئی چیز معروف ہوتی ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں انچی انچی بلڈنگیں تھی سب سے زیادہ اس شہر کے لوگوں نے انچے مکانات اور زیادہ تعمیرات کر رکھی تھی حضرت سعید بن ابی وقاس لشکر لے کے گزرے تو لشکر میں بڑے لوگ نہیں ہوتے جوان لوگ ہوتے توانہ لوگ ہوتے اور بڑے جیدار سپاہی تھے دس ہزار صحابہ کی جماعت تھی حضرت سعید بن ابی وقاس امیر لشکر تھے اب احسانیوں نے ایک چال چلی انہوں نے کہا مسلمان جب بازار سے گزریں گے لڑائی تو ہم ان کے ساتھ لڑ نہیں سکیں ہم وہ والا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ مسلمان قابو میں آ جائیں گے ہم عورت کو بطورے بطورے تیر کے استعمال کرتے ہیں ہم اس کو بطورے جال کے پھینکتے ہیں کیا کیا عورتوں کے آتوں میں پھول دیئے پلیٹیں پکڑائیں بلڈنگوں کی چھتوں پہ کھڑا کر دیا فرمایا تم ان پر پھول پھینکنا اگر دو چار سپاہی بھی ہم اپنے قابو میں کرنے میں کامیاب ہو گئے تو درار تو پڑ گئی نا تم ان پر پھول پھینکنا یہ دیکھیں رسم چلی کہاں سے ہم نے اپنا لی چلی کہاں سے رواج بن گیا حضرت سعید بن ابی وقعص رضی اللہ تعالیٰ جب اس بازار سے گزرے تو آگے آگے میرے لشکر کا گھوڑا تھا پیچھے دس ہزار سے آبا گھوڑوں پہ بیٹھیں حضرت سعید بن ابی وقعص نے نظر اٹھا کے دیکھا تو عورتیں تو کھڑی ہیں پھول لیے کفر کی چال کو سمجھ گئے سمجھ گئے کہ یہ بے ہیائی کا جال پھینکے ملت کے جوانوں کے دلوں سے غیرت ایمانی چھیننا چاہتے ہیں یہ مسلمانوں کے دلوں سے تقوی کی روشنی چھیننا چاہتے ہیں یہ قرآن پاک کا سرور اور عبادت کا نور چھیننا چاہتے ہیں یہ بے ہیائی کا کلک لگا کے ان کے دلوں سے رسول اللہ کا درود چھیننا چاہتے ہیں یہ محبت رسول کے سوتے خوشک کرنا چاہتے ہیں جب دیکھا تو فوری طور پہ گھوڑے پہ چڑھے اور جناب سعید نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا وَكُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّ مِنَا مِسَارِیم کَا مُؤْمِنُو تمہارے رب نے تمہارے نبی کی زبان سے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم نے نظریں نیچی رکھنی ہے جب عزرت سعید بن نبی وقاس نے آیت پڑھی تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ جیسے ابھی آیت نازل ہو رہی ہے اور سیدھی دلوں سے ٹکرا رہی ہے دس ہزار کا لشکر گزر گیا عورتیں پھول پھینکتی رہی لیکن کسی ایک سیابی نے بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا جب لشکر گزرا تو ان بی بیوں نے پلیٹیں پھینکیں اور کہنے لگے یہ سائیو تم کتنے کتنے نالائک اور کس قدر بڑے تم بد تہذیب ہو کہ اپنی عورتیں استعمال کرتے ہو لوگوں کو قابو کرنے کے لیے کس قدر تم زیادہ خیرت سے گرے ہوئے ہو اور یہ کتنا عالی طبقہ ہے کہ ہم دادے توجہ دیتی رہی انہوں نے پلٹ کے نہیں دیکھا کہنے لگے تم جھوٹے ہو اور جس رسول کے غلام اتنے عالی درجے کے پائے کے حیاء والے ہیں وہ نبی کی تنی شانوانہ ہوگا بھی بیوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دی بھائی یاد رکھیں یہ جو آج جگہ جگہ مسلمانوں کے خلاف کفر کی سازش ہے میری ملت کا جوان روز رات کو دس میسج ٹائپ کرتا ہے یہ روز رات کو بیس نمبر اپنے موبائل پر رکھتا ہے اور فخر کے ساتھ بیان کرتا ہے اور بڑی تقلیف کے ساتھ بات کہنی پڑتی ہے کہ اس کے اببا جی کو بھی پتا ہے کہ بچے کے موبائل میں نمبر ہیں اس کے گھر والوں کو بھی پتا ہے اور لوگ ہیں کہ اس کو ایک شگل سمجھ کے ایک چھوٹا سا بچے کا شوق سمجھ کے اس کو درگزر کر رہے ہیں تجھے پتا نہیں کہ جب انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے جب اس کا یہ نظریہ ہوتا ہے تو ایمانی قوتیں کتنی زائل ہوتی ہیں جب نوجوان کی نظر کے اندر عیب پیدا ہوتا ہے تو پھر اس سے نماز کی لذت جاتی رہتی ہے قرآن پاک کا زائقہ جاتا رہتا ہے درود پاک کا زائقہ جاتا رہتا ہے اٹھائیے مسلمت امام محمد بن حنبل میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں بڑی اچھے طریقے سے وضو کرتا ہوں ٹائم نکال کے مسجد آتا ہوں حضور میں پابندی سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن اے معصوم آمنہ یا رسول اللہ میرا نماز میں دل نہیں لگتا حضور میری طبیعت نہیں جمتی میرا دھوڑ جانے کو دل کرتا ہے کوئی نسخہ بدلائیے محبوب نے فرمایا تو اپنی نظر کو پاک کر لے تیرے نبی کا وعدہ ہے تیرا نماز میں دل لگنا شروع ہو جائے گا اپنی نظر میں پاکیزگی پیدا محمد بن قاسم آئے اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آگئی تو حد ہو گئی محمد بن قاسم جب یہاں آئے نا ہندوستان میں تو عجیب آکے لکھا ہے ان کے علاقے یہاں آئے تو نیا علاقہ تھا ہندوستان کی سڑکوں سے چونکوں سے واقع نہیں تھے جب تشریف لائے راجہ دہر ان کے مقابلے میں تھا جنگ کرنی تھی لشکر لائے تو خود بھی ابھی سترہ سال یا انیس سال کے جوان تھے اور ساتھ بھی لشکر جوانوں کا تھا ایک بزرگ تھے کافلے میں بزرگ کہتے ہیں میری محمد بن قاسم سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس شخص کے چیرے پر پریشانی دیکھے شدید تکلیف میں دیکھا تو میں نے کہا جردائل مسلمانوں کے تو کس پریشانی میں ہے تو محمد بن قاسم کہنے لگے پریشانی یہ ہے کہ ہم عربی ہیں یہ عجم کا علاقہ ہے ہم تو رستوں سے بھی واقف نہیں راجہ دہر سنا ہے بڑی فوج ہے بڑی طاقت ہے بہت پرانا جہاں کرینے والا ہے چھوٹے چھوٹے مورچوں کا پتہ ہے رستوں کا پتہ ہے کیسے جنگ ہوگی میں پریشان ہو کے مقابلہ کیسے ہوگا وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے بھی دعا کی تسلی دی میں نے کہا اللہ تیری مدد کرے گا میں گزر گیا تین چار دن کے بعد ملاقات ہوئی تو میں نے محمد بن قاسم کے چیرے پر بڑی روشنی دیکھی ہستے اور مسکراتے دیکھا طوانائی دیکھی وقار دیکھا اتمنان اور سکون دیکھا میں نے کہا خیریت تو ہے پرسو ترسو تو بڑے پریشانتے آج کیا ہوا اگر یہ بات سمجھ میں آگئی میری ملت کے جوان کے اگر یہ بات سمجھ میں آگئی تو شاید اسے ڈھب اور سلیکہ آجائے جینے کا شاید اسے سمجھ جائے کہ میری طوانائی کا راز کہاں ہے کہنے لگے بھائی پرسو ترسو بڑے پریشانتے آج کیا ہوا جواب دیا کہ تاریخ بنا دی اس سترہ سال کے جوان نے تاریخ بنا دی کہنے لگا میں بے فکر ہو گیا ہوں راجہ داہر میرا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ دو دن نہیں کھڑا ہو سکتا میرے سامنے کہ وجہ کیا ہے محمد بن قاسم کہنے لگے میں نے تحقیق کی ہے مجھے پتا چلا ہے کہ راجہ داہر ذہن کا گندہ ہے نظر کا ناپاک ہے وہ سینے بند کا برا ہے مجھے پتا چلا ہے وہ تو چچا ذات بہن کو نہیں چھوڑتا وہ تو خالہ ذات میں بری نظر رکھتا ہے مجھے پتا چلا ہے کہ اس کے تو اپنے علاقے کی عورتیں اس کی نظر سے محفوظ نہیں ہیں کہنے لگا جو گندی نظر کا جوان ہوتا ہے وہ کسی میدان میں نہیں ٹھہر سکتا کہنے لگا میری سترہ اور انی سال کی جوانی ہے مجھے قسم ہے کمبد خضرہ کی میں نے جب بھی دیکھا ہے یا مصطفیٰ کا درود دیکھا ہے یا رسول اللہ پہ نازل ہونے والا قرآن دیکھا ہے میرا مقابلہ کیسے کرے گا میرے مقابلے میں کیسے آئے گا جو نظر کا گندہ ہو کردار کا نپاک ہو وہ کسی کے مقابلے میں آ سکتا وہ ملت کے جوان یاد رکھ جب تک نظر نپاک ہوتی ہیں اس وقت تک وجود کمزور ہوتے ہیں جب تک نظر نپاک ہوتی ہیں ارادوں میں دھرارے ہوتی ہیں جب نظر نپاک ہوتی ہیں پھر عقیدے متزلزل ہوتے ہیں جب نظر نپاک ہوتی ہیں پھر انسان کوئی بھی مہم سر نہیں کر سکتا اور جب نظر پاک ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن اغزافہ جہاد کر رہے تھے روم کے احسانیوں نے گرفتار کر لیا ایک ہزار آدمی نے مل کے پکڑا گرفتار نہیں ہوتے تھے سیابی ہزار آدمی نے گیرا ڈالا گرفتار کر کے لے گئے اور جب بادشاہ کے سامنے گئے تو وزیر کہنے لگا بادشاہ بندہ بڑے کام کا ہے اگر ہمارے کابو آ گیا تو فائدہ دے گا سیابی ہیں حضرت عبداللہ بن اغزافہ حضرت فاروق آدم کا زمانہ ہے اگر کابو آ گیا تو فائدہ دے گا بادشاہ کہنے لگا کیوں کیا خوبی ہے کہنے لگے ہم ہزار آدمی تھے یہ اکیلہ کابو نہیں آ رہا تھا ہزار آدمی تھے اگر ہماری فوج میں شامل ہو گیا تو بہت بڑا جرنیل ملے گا بادشاہ کہنے لگا کوئی مسئلہ نہیں دو تین چیزیں ہوتی ہیں بندے کو خریدنے کے لئے خرید لیتے ہیں بادشاہ کہنے لگا عبداللہ جتنی دولت چجھے چاہیے میں تجھے دے دیتا ہوں میرے لشکر میں آ جا ماز اللہ اسلام چھوڑ دے حضرت عبداللہ بن اغزافہ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں بڑا تو بے وکوف ہے میں نے دولت کا مانی ہوتی تو مدینے میں بیٹھ کے تجارت کرتا میں دولت کا مانی نہیں نکلا میں تو رسول اللہ کی رضا کمانے کے لئے نکلا ہوا دولت کا مانی ہوتی تو کسی مارکٹ میں ہوتا میدان میں آنا تشہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال گنیمت نہ کشور کشائی یہ دولت تو لونڈی ہے رسول اللہ کے دروازے کی یہ تو پیچھے پیچھے پھرتی ہے نبی پاک کے غلاموں یہ کمانی ہوتی تو میں کسی مارکٹ میں ہوتا میدان میں تھوڑا ہوتا عبداللہ بن عضافہ سے دوسری ایک دوسری چال چلی کہنے لگے میاں عوضہ جو تجھے چاہیے میں بادشاہ ہوں میرے نیچے جو عوضہ تو کہے گا وہ تجھے مل جائے گا حضرت عبداللہ بن عضافہ کہنے لگے شاید تجھے پتا نہیں میری تعریف کیا ہے تائے شاید تو جانتا نہیں میری تعریف کیا ہے کہ صاحب کی کیا تعریف ہے کہنے لگے میں رسول اللہ کا صحابی ہوں اور کائنات میں سب سے بڑا عوضہ مصطفیٰ کے صحابی ہونے کا عوضہ ہے صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح صبح عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی فرمایا میں نے غزور کے جلوے دیکھے ہوئے ہیں مجھے عوضے کی ضرورت ہی نہیں اور میں نے عوضہ لینا ہوتا تو میں سیاست کرتا میں تو شہادت لینے نکلا ہوں میدان میں ہو دیکھا میں نے کیا کرنا ہے اب بادشاہ کہنے لگا اسے قتل کر دو وزیر کہنے لگا نہیں ایک ایک بات اور ہے مجھے ایک چال اور چلنے دو کہا وہ کیا کہنے لگے میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے مجھے موقع دو اپنی بیٹی کو سجا بنا کے وہ جوان جس کی جوانی اتنی بڑی ہے کہ ایک ہزار آدمی مقابلے میں کھڑا نہیں ہوتا اس جوان کے کمرے میں رات کی تنہائی میں بنا سوار کے بی بی کو بھیجا وہ بی بی کہتی ہے میں ساری رات بن سوار کے اس صحابی کے کمرے میں بیٹی رہی لیکن یہ کیا شخص تھا ساری رات ہی مسلے پہ بیٹھا رہا ساری رات ہی کچھ دیر تھک جاتا تو یہ کریم رسول پہ درود پڑھنا شروع کر دیتا بی بی کہتی ہے سہری ہو گئی تو میں نے چھوکے دیکھا کہ انسان ہے کہ جن میں یہ بندہ ہے کہ فرشتہ ہے چھوکے دیکھا کہنے لگے پیچھے ہٹ جا میں نے تو سنا تھا تُو ہزار کے مقابلے میں ہے اور تُو اتنا بے حص ہے کہ بنی سبری دلہن بیٹھی ہے تُو نے نظر نہیں کی عبداللہ بن حضافہ بی بی کہتی ہے نظر پھر نہیں اٹھائی نظر پھر جکی ہوئی ہے کہنے لگے بی بی میں مجبور ہوں اب میرے اوپر کوئی حسن نہیں چلتا میں نے جلوائے بددہا کا دیدار کیا ہوا ہے اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی اس لیے کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا ایسا نہیں کوئی کہ بی بی اب نہیں کشی کا میرے اوپر جادو چلتا میں نے مصطفیٰ کو اور کہا درہ پیچھے اٹھ کے بیٹھ مجھے میرے رسول نے گھر محرم سے بچنے کا حکم دیا ہے درہ پیچھے اٹھ کے بیٹھ سہری کا وقت تھا وہ بی بی کہتی ہے اس نوجوان کے جملے میرا سینہ چیر گئے کلے جا پھٹ گیا چیخ نکلی میں کفر کے عالم میں روئی میں نے کہا مجھے بتا تو صحیح آخر یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے آخر یہ روشنی تو میں نے دیکھی نہیں کہاں سے آتی ہے ایک میرا باپ ہے جو بنا سور کے مجھے تیرے کمرے میں چھوڑ گیا بتلا یہ کہاں سے کیف آتے ہیں عبداللہ بن عزاوہ کہنے لگے اگر کیپ لینا ہے تو تو بھی میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑ جا آجا دروازے رسول پہ جھوک جا مل جائے گا صویرے دروازے پہ باپ آیا بیٹی سے ریزلٹ لینے دروازہ کھولا تو بیٹی نکاب پہنے بار آئی باپ کہنے لگا کیا بلا کہنے لگی پیچھے آٹھ جا تو غیر میں رہا میں کافر ہے میں مسلمان ہوں اس نے کہا کیا ہوا کہنے لگی تیرے جیسے کو باپ کہوں تیرے جیسے کو جو مجھے استعمال کر رہا تھا میں تجھے باپ نہیں مانتی میں اب رسول والی ہو گئی میں حضرت فاطمہ کی کنیزہ ہو گئی میں اب نبی کریم کی خادمہ خبردار میرے قریب نہ آنا یہ دعو بھی ناکام ہوا اب حضرت عبداللہ بن عزافہ کے سامنے موت کڑی کی ایک کڑا میں تیل گرم کیا کہنے لگے تجھے اس میں جلایا جائے گا حضرت عبداللہ بن عزافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جلنے کے قریب ہوئے تو رونے لگے رونے لگے روم کا بادشاہ کہنے لگا شاید ڈر گیا ہے کہنے لگے اب سمجھ آئی ہے اب تجھے پتا چلا ہے چلا جا حضرت عبداللہ بن عزافہ کہنے لگے تو کافر ہے تیری کافروں والی سوچ ہے اس لیے نہیں رویا کہ موت سے ڈر گیا ہوں میں تو اس لیے رویا ہوں کہ ایک جان ہے وہ نبی پاک پہ قربان ہو رہی ہے کاش رب مجھے ایک ہزار جان دیتا میں ساری مصطفیٰ پہ قربان کر دیتا حاضر بریل بھی فرماتے کرو تیرے نام پہ جا فیدا نہ بس ایک جان دو جہاں فیدا اور میرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا میں کروں کیا کہ کروڑوں جہاں نہیں میاں صاحب فرماتے اوہ کچھا رنگ للاری والا جڑا چڑھ دا لیندہ ریندہ اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھیر نہیں لیندہ عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھیر اے نہیں لیندہ میرے بھائی وہ روم کا بات چکا جا لگا دنیا میں نے بھی بڑی دیکھی ہے پر جیسے پاک صاحب مصطفیٰ کے غلام دیکھے ایسا میں نے کوئی نہیں دیکھا اوہ بھائیو نظر پاک وہ روح پاک وہ مزاج پاک پھر انسان بڑے بڑے کام کرتا پھر وہ مہمات کو سر کرتا پھر وہ صرف ایک گھر کے لیے نہیں وہ ملت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے پھر وہ گھرانوں کو لے کر چلتا ہے پھر وہ بڑے بڑے معاشرے تشکیل دیتا ہے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک صاحب ذہن کے لوگ تیار کیے حضرت مرسد فرماتے ہیں میں ایک عورت پیاشک تھا جب کلمہ پڑا نبی پاک نے میری پشت پہ آت پھیرا میں نے کہا حضور کوئی نصیت نبی پاک نے فرمایا نظر کو پاک رکھنا آپ فرماتے ہیں عورتیں میرے پیچھے بھاگا کرتی تھی اور مجھے کہا کرتی تھی اب تو دیکھتا کیوں نہیں تو میں نے کہا پتا مجھے بھی نہیں مصطفیٰ کی ایک نظر ہوئی ہے رب نے سارے محل کو چل دور فرما دیئے سارا کچھ ہی بدل گیا ملت کے جوانوں یاد رکھو یاد رکھو اس بات کو یہ پاکیزگی یہ نظر یہ پاکیزگی یہ مزاج یہ انسان سے بڑے کام کرا لیتی ہے اور اگر تیری نظر ناپاک رہتی ہے پھر تو کچھ نہیں کر سکتا پھر تیری زندگی ایک ایسے قید خانے میں قید ہو گئی ہے جو تجھے دو قدم بھی نہیں چلنے دے گی سب سے پہلے مزاج کی پاکیزگی اور دوسرا اصلاح معاشرہ کے لیے اہم درس یہ ہے اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں ذہنی طور پر نظریاتی طور پر اور دوسرا درس یہ ہے میرے بھائی ظلم اور زیادتی سے بچیں پاک صاف رہے کے وقت چروہ کریں اور کسی جگہ بھی کوئی زیادتی کوئی ظلم میرے نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو اگر آپ دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں آج سب سے زیادہ زیادتی پتہ کونسی ہوتی ہے لوگ عزتیں پامال کرتے بدگمانیاں کرتے ابو جال یہ کام کرتا تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سے اببار پر ماد اللہ شخصی اعتراضات کرتا تھا شخصی عزیزو اب آدمی کا کسی سے اختلاف ہوتا ہے یا کسی کو پسانے نہیں کرتا یا کسی کو ریجیکٹ کرنا چاہتا ہے تو شخصی اعتراضات کرتا ہے نیچے اترتا ہے کمزور بات کرتا ہے چھوٹی بات کرتا ہے اور ہمارے زمانے میں تو یہ کام حسد کی وجہ سے ہوتا ہے بڑے بڑے جماعتیں ٹوٹ جاتی ہیں ملتوں کا شرازہ بکھر جاتا ہے لیکن لوگ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتے ساری زندگی ذاتی اور نجی اعتراضات کرتے رہے ابو جال کے اندر ہزاروں عیب پائے جاتے تھے شرابی بھی تھا بدکار بھی تھا بےہیابی تھا ظالم بھی تھا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین کا پیغام دیا ہے لیکن تاریخ کی کسی کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ حضور نے کبھی اس کی شخصیت پر اعتراض کیا ہو یہ فرمایا ہے کہ بڑا فیرون ہے سمت کا لیکن نیچے اتر کر کبھی اس کی ذاتی اور شخصی زندگی پاک کوئی زیادتی سیابہ کی طرف سے اور نبی پاک کی طرف سے بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں گا اور آپ کی سمجھ میں آئے ہم ذاتیات پر اترتے ذات پر اتر کر زیادتی کرتے ذات پر ہمارا اب ظلم نیچی سطح سے شروع ہو رہا ہے اور پوری ملت کو لپیٹ میں لے رہا ہے پوری ملت چھوٹی چھوٹی زیادتی ہے جو پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے جو دین میں دیا ہے وہ خیر خواہی کا مذہب ہے وہ بھلا کرنے کا مذہب ہے وہ کام آنے کا مذہب ہے وہ ظلم سے بچنے کا مذہب ہے میرے نبی پاک نے فرما ظلم سے بچ جانا قیامت کے دیروں میں جو بڑا دیرہ ہوگا وہ ظلم ہوگا اصلاح معاشرہ کانفرنس کا پہلا سبق میں نے ارز کیا کہ نظر کو ذہن کو سوچ کو پاک رکھیں اور دوسرا زندگی میں کبھی زیادتی نہ کریں کبھی بھی اپنے مخالف پر بھی کبھی شخصی ذاتی اور نجی اعتراضات نہ کریں یہ انسان کے اندر کا ظلم ہوتا ہے ہمارے گھروں کے اندر سے ظلم جنم دینے لگا ہے روز بہو پہ تیل چڑکا جاتا ہے روز کسی نہ کسی شہر سے اپنے ہی گھر سے اپنے ہی چراغ کو بند کرنے کی خبر نکلتی ہے سڑکوں پہ چونکوں پہ چراہوں میں غریب مسلے جاتے ہیں جس کے ہاتھ جہاں تک پہنچتے ہیں وہ وہاں تک ماز اللہ زیادتی کر گزرتا ہے اگر قوم ظلم سے بچنے لگے زیادتی سے بچنے لگے تکلیف دینے سے بچنے لگے تو معاشرہ سور جائے گا میرے رسول کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے پوچھا تھا بتاؤ مفلس کون ہوتا ہے کون ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا سہابا نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس پیسے نہ ہو بخاری مسلم متفقہ علیہ حدیث ہے نبی کریم نے فرمایا مفلس تو وہ ہوگا جو قیامت کے دن اہد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا یا رسول اللہ اتنی نیکیاں پھر بھی مفلس ہیں پھر بھی غریب ہیں تو نبی پاک نے فرمایا نیکیاں پہاڑ کے برابر آئے پر اس نے چگلیاں بڑی کیے غیبتیں بڑی کیے مزاک بڑے اڑائے اس نے لوگوں پر فپتیاں بڑی کسی تانو تشمی بڑے کیے ظلم بڑے کیے گالی بڑی کی لوگوں کے بارے میں بری باتیں کی اب رب کریم نے وہ ساری نیکیوں لوگوں میں پاٹ دی یہ مفلس ہو گیا غریب ہو گئے زیادتی نہیں کریں ظلم نہ کریں اپنی نجی زندگی سے لے کر گھر کے اندر سے لے کر اجتماعی زندگی تک زیادتی سے بچیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو یہ درست دیا ہے دیکھنا کبھی زیادتی نہ ہونے پائے دیکھنا کہیں ظلم نہ ہونے پائے دیکھنا کہ جی شخص کو تمہارے کول فیل سے تمہارے مزاج سے تکلیف نہ پہنچے میرے بھائیوں حضرت وحب ابن منبع آل رحمہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ محل بنانے جا رہا تھا محل آج بھی جس آدمی کی سوسائیٹی کے اندر دو چار قلعے دو چار اکڑ کسی غریب کے آ جائیں وہ یہاں تو اسے دمکاتا ہے یا بلیک میل کرتا ہے کچھ نہ ہو سکے تو پھر قتل ہی کرا دیتا ہے محاظر تھا اور یہ خبر عام ہمیں سننے پڑھنے اور دیکھنے کو ملتی ہیں بادشاہ محل بنانے جا رہا تھا ایک غریب بی بی رہتی تھی اس کی جھومپڑی بادشاہ کے محل کے نقشے میں آتی تھی بادشاہ نے کہا بی بی مو مانگی قیمت لے لو خالی کر دو یہ مکان بزرگوں کو اپنے جھومپڑیوں سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے بچے سوسائٹیوں میں چلے جاتے ہیں اببا جی کہتے ہیں مجھے گاؤں میں رہنے دیں میرا یہی دل لگتا ہے میں مجھے اس گھر سے دلچسپی ہو گئی امہ کہنے لگی بادشاہ میں یہاں بیعہ کے آئی تھی خامد انتقال کر گیا اولاد اللہ نے دی نہیں نہیں میں پکا ہوا پھالوں گر جاؤں گی تو تیرا ہی ہے لیکن مجھے اس آشیانے میں رہنے دیں یہ گھوصلہ میں نے تنکہ تنکہ کر کے بنایا مجھے رہنے دیں نہ مجھے نکال کرنے لگا میرا نقشہ خراب ہوتا ہے بی بی سارا دن مکان میں بیٹھی رہتی کہ میری جھوپڑی ٹوٹ نہ جائے ظالم کی نظر میں آگئی ہے کہیں میرا یہ عارضوں کا محل چکنا چورنا ہو جائے سارا دن ڈیوٹی کرتی بادشاہ نے بھی دو چار سپاہی کھڑے کر دیئے جب گھر سے نکلے تو بلڈوز کر دینا مکان کو گرا دے وہ خاتون کتنی دن مندہ بیٹھ سکتا ہے ایک دن سر شام گھر سے نکلی دو ایک گھنٹے کے بعد واپس آئی تو مکان گر گیا تھا دیوار بن گئی تھی حضرت وحب ابن منبع فرماتے ہیں بس اس نے دعا کی اس نے دعا کی تو رب کریم نے وہ شہر سارا تباہ کر دی اس بی بی نے دو جملے کہے تو الٹ پلٹ دیا وہ سارا شہر میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب مظلوم کے ہاتھ دعا کے لئے اٹھتے ہیں تو عشق مالک آسمان سے کہتا ہے کھول دے سارے دروازے اس کے بیچ کوئی پڑتا نہیں رہنا چاہیے آنے دے مظلوم ہے اس پر ظلم ہوا ہے ظلم ہوا ہے لوگ کہتا ہے میں پیچان رہتا ہوں صاحب مولانا صاحب پیر صاحب وہ گھر کے کونے سے چیخنے کی آواز آتی ہے کوئی دم مل جائے کوئی تعوید ہو جائے کچھ ایسا ہو جائے کہ بچت ہو جائے کوئی ایسی پھوک لگ جائے کہ حرام آ جائے تو میں کہتا ہوں بھائی اگر بڑے دم کرانے سے بھی فرق نہیں پڑا اگر بڑے تعوید لینے سے بھی چیخیں بند نہیں ہوئی تو ذرا ٹٹول کے دیکھ لو کہیں کسی یتیم کی آہے ہی نہ دفن ہو وہاں کہیں کسی غریب کا گوشت تو نہیں دبا لیا کہیں کسی کو لوٹ کے تو دیوار نہیں بنا لی کہیں کسی کا مکان پہ خبزہ کر کے تو نہیں بنایا اگر لوٹ اور حرام کا مال ہو تو پھر چیخیں بند نہیں ہوتی پھر سکون سے سویا نہیں جاتا پھر وہاں آرام کی نین نہیں آتی حضرت محبی انہیں مدبع فرماتے ہیں بی بی آئی اور آ کر کے اس نے جب دیکھا میرا کھل ٹوٹ گیا ہے محل ٹوٹ گیا ہے حالات بدل گئے ہیں تو خاتون آتی ہے اور میرے بھائی دعا کی تو اس نے انداز ہی بدل کے رکھ دیئے مکان سے نکلی تو مکان ٹوٹ گیا اور فرماتے ہیں باپ بس آئی تو ہاتھ پھیلا کے پتا کیا کہتی ہے کہتی ہے اے اللہ میں تو موجود نہیں تھی بتا تُو کہاں گیا تھا تُو بھی موجود نہیں تھا میں تو نہیں تھی پر تُو کہاں تھا محل رب کریم نے حضرت جبریل کو حکم دیا فرما یہ بستی الٹ دو سارے تباہ کر دو یہ لوگ نہیں رہنے چاہیے جو ظلم تو سہتے ہیں بغاوت نہیں کرتے نہیں رہنے چاہیے صاحبِ طبقات کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسالِ ظاہری کی ایام قریب آئے تو حضور نے سرخ پٹی باندھی تیز بخار ہے نبی کریم کو دو سے آبا سہارہ دے کے مسجد میں لائے نبی پاک علیہ السلام کو بظاہر سہارہ دے کے لائے گیا کریم رسول نے لوگوں کو جمع کیا حضور آج کیا ہونے والا ہے آج کیا کہا جائے گا آج کس لیے میٹنگ بلائی ہے نبی کریم کے کل سے آبا جب مسجد میں جمع ہوئے تو کھچا کھچ مسجد بڑی ہے مثالِ ظاہری سے چند یوم پہلے کی بات نبی پاک نے فرمایا آج تمہیں کوئی جہاد کی ترغیب نہیں دینی آج کوئی نیا پیغام نہیں دینا آج تمہیں بتانا ہے کہ رب نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو اس کی بارگاہ میں آزر ہو جائے اس عبد نے بارگاہ ربوبیت کی طرف لوٹنے کا ارادہ کر لیا ہے حضرتِ صدیقِ اکبر رونے لگے تو صحابہ نے کہا تمہیں کیا ہوا کہنے لگے سمجھ نہیں رہے کسی کی بات نہیں کر رہے نبی پاک تو اپنی بات فرما رہے اس نے جانے کا ارادہ کر دیا سنیے میرے بھائی مابوبِ پاک نے فرمایا بھئی کسی شخص کو میری طرف سے کو تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتا ہے بدلہ لے سکتا ہے کسی کو تکلیف پہنچی ہو صحابہ پھوٹ کے رونے لگے مابوبہ کرم ہی کرم ہوا ہے رحمت ہی رحمت آئی آپ کے بارے میں گمان کرنے والا بھی دائرہ ایمان سے نکل جائے حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں آپ فرمایا نہیں بھئی اٹھو پیچھے سے جنابِ اکاشا بن موسن اٹھے ہاتھ کامتے ہیں آگے بڑھے کہنے لگے یا رسول اللہ ایک جنگ کے موقع پر آپ نے درہ مارا تھا ننگی پیٹ پر سفیں سیدھی کراتے بات دل میں رہ گئی ہے میں نے بدلہ لینا ہے نبی کریم نے فرما بلال دوڑ کے جاؤ فاطمہ کے گھر درہ پڑھا ہے درہ لاؤ سیدہ بلالِ افشی کہتے ہیں میں گیا دستک دی سیدہ تیبہ طاہرہ حضرتِ فاطمہ فرما نے لگے بلال کیسے آئے ہو اممہ جی وہ درہ چاہیے تھا سیدہ کو تشویش ہوئی کہنے لگے بلال نہ تو جنگ پر جانا ہے نہ جہاد ہے نہ کوئی ایسا موقع ہے حضور کی تو طبیعت مبارک بظاہر بڑی علیل ہے درہ کیا کریں گے حضرتِ بلال ارز کرنے لگے اممہ جی ایک سیاہ بھی بدلہ لینے لگے ہیں صاحبِ طبقہ نے جملے لکھے ہیں کہتے ہیں بی بی صاحبہ نے درہ بھی دیا اور امام حسن حسین کو بھی باہر نکالا فرمانے لگے اکاشا سے کہنا سو سو درہ مارے ان دو شہزادوں کی جسم پر نبی پاک کے قریب نہ جائے میں نے دو بچے پیدا ہی اپنے معبوب پر قربان کرنے کے لیے کیے ان کو لے جائے حضرتِ بلال کہتے ہیں میں دو شہزادے لے کے آیا اور جب دروازے میں میں لے کے پہنچا تو نبی پاک نے دیکھا تو آنکھوں میں آسو آگئے فرمائے ان کو بٹھا دو مجھے پتا ہے فاطمہ نے کیا کہہ کے بھی جائے حضرتِ سیدنہ بلال فرماتے ہیں درہ میں نے جنابِ اکاشا کو دیا حضرتِ اکاشا درہ لے کے آگے جو بڑے تو حضرتِ ابوبکر صدیق نے ان کے پیروں پہ ہاتھ رکھا فرمائے اکاشا میری طرف آیا مجھے ماتر رہے نبی پاک کے قریب نہ جاؤ مصطفیٰ قریب نے فرمایا ابوبکر تو ہٹ جا اسے آنے دے فرماتے ہیں میں چند قدم آگے گیا تو مولا علی شیرِ خدا نے میرے پیر پہ ہاتھ رکھا کہنے لگے اکاشا سوچ تو صحیح تو کیا کر رہا ہے حضرتِ نے فرمایا علی ہٹ جاؤ میرا اور ان کا معاملہ ہے جنابِ اکاشا آگے بڑھ رہے نبی کریم نے فرمایا میں اپنی امت کو درس دینا چاہتا ہوں خبردار خبردار زندگی میں تمہارے ہاتھ سے زبان سے کسی کو تکلیب نہ پہنچنے پائے خبردار یاد رکھنا وہ معاشرے بگڑ جاتے ہیں وہ معاشرے تباہ کر دیے جاتے ہیں جہاں ظلم ہوتا ہے جہاں زیادتی ہوتی ہے جہاں لوگوں کو ستایا جاتا ہے معبوبِ کریم کے قریب آئے حضرتِ اکاشا کہ حضور میری پیٹھ ننگی تھی آپ بھی درہ کپڑا ہٹائیے نبی کریم نے پیٹھ سے کپڑا ہٹایا جنابِ اکاشا نے درہ جو اٹھایا تو اسے عبا کی چیخیں نکلی حضرتِ اکاشا نے درہ دور پھینکا حضور کے بطنے اتحر سے لپٹ گئے چومنے لگے جانے لگے حضور وہ تو سبیں سیدھی کراتے لا گیا تھا آپ نے کہا مارا تھا یا رسول اللہ میں تو بہانہ بلا آ رہا تھا کہ جاتی دفعہ مجھے وجود چومنے کا موقع نصیب ہو جائے مجھے یہ موقع نصیب ہو جائے میرے عبیب نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو میرے اکاشا کی زیارت کرنے بھائی ظلم کا دروازہ کھلا ہوا اور لوگ بھول جاتے ہیں زیادتی کرتے ہوئے وہ بہو سے ہی کیوں نہ کریں وہ اپنے گھر کے بھول جاتے ہیں کہ شاید پوچھنے والا کوئی نہیں شاید میزان نہیں لگے گا ایران کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لئے ایک استاذ صاحب کا بندبس کیا استاذ صاحب کو کہا کہ میرے بچے کو دین پڑھائیے میں چاہتا ہوں کل اس نے انعانے حکومت کو سوال نہ ہے تو یہ دین سے آگاہ ہو جائے اس کو کچھ سکھائیے پڑھائیے بہت نیک بزرگ بڑے درویش آلی پڑھانے لگے اسباق مکمل ہو گئے دین کے اسباق قرآن مجید پڑھایا احادیثِ طیبہ کا درس دیا اصول فقہ سے روشناس کرایا جب بچے نے مکمل تعلیم حاصل کر لی اور آمین ہو گئی دستار ہو گئی فارغ ہو گئے تو پھر ایک دن استاذ صاحب نے کہا بیٹے کل تم نے ضرورہ نئے کچھ بات کر دی ہے شہزادہ گیا ملنے استاذ صاحب سے استاذ صاحب نے کنڈی لگا لی ہاتھ میں درہ پکڑ لیا مار مار کے پورے وجود کو زخمی کر دیا کوئی غلطی نہیں کوئی بات نہیں اب بچہ آیا آکے بادشاہ سلامت سے کہا کہ اببا جی سمجھ نہیں آئی پڑھا مارا ہے استاذ تو اسے آنے تھے نا بادشاہ یہاں تو کاری صاحب روز کٹیرے میں کھڑے ہوتے مولی صاحب آپ نے میرے بچے کو کیوں مارا ہے آپ آٹھ ہزار کے مولمی ہیں میرا کئی کروڑ کا بچہ ہے سویرے بدل لیں گے خبردار آپ نے بچے کو ہاتھ لگایا اپنی حسیت میں رہے مازم جو قومِ استادوں کو کٹیروں میں کھڑا کرتی ہیں وہ ترقی نہیں کر پاتی جو استادوں کو کٹیروں میں روز کھڑا کرتی ہیں کہا اببا جی بڑا مارا ہے تو والد بڑے سمجھدار تھے کہنے لگے بیٹا استاد باپ ہوتا ہے وہ زیادتی نہیں کرتا کوئی بات ہوگی میں تیرے استاد کو کٹیرے میں نہیں بلا ہوگا امہ سے بات کی امہ کہنے لگے بیٹا میں تیرے باپ سے کیسے بات کروں ڈارا تھا وقت گزر گیا بائیس سال بیٹھ گئے بائیس سال گزر گئے بادشاہ کے انتقال ہوا شہزادہ تخت پہ بیٹھا پہلا حکم یہ دیا کہ میرے استاد کو بلاو پہلا حکم استاد جی بڑے ہو گئے تھے چھڑی کے اوپر ٹیک لگا کے آئے اور بھمیں سفید ہو کے جھوک گئی تھی یوں آنکھ کھول کے بڑی مشکل سے دیکھا کہنے لگے شہزادہ ہو کم ہو کم میں شہزادہ نہیں اب میں بادشاہ بن گئے ہوں استاد جی بائیس سال بیٹھ گئے آپ نے مارا تھا پر وہ درد کیونکہ زیادتی کی تھی میرا قصور کوئی نہیں تھا تو وہ نہ میری روخ سے درد گیا ہے نہ میرے جسم سے گیا ہے میں بے اختیار تھا پوچھ نہیں سکتا تھا آج با اختیار ہوا ہوں سب سے پہلے پہلا ہو کب آپ کو دیا ہے بلایا ہے بتائے کیوں مارا تھا کیوں مجھے مارا تھا میری زیادتی بتائے تو استاد پوڑے استاد کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی کہنے لگے بیٹے بس آج کے دن کے لیے مارا تھا یہ جو دن آ گیا ہے نا میری زندگی میں اس لیے مارا تھا یہ میں چاہتا تھا میری زندگی میں وقت آیا آج کے بس میری مراد پوری ہو گئے کہا شاہب کس لیے مجھے بھی سمجھائے آپ فرمانے لگے کتنی دیر ہو گئی تجھے مار کھائے ہوئے کتنا زمانہ بیٹھ گیا کہنے لگا بائیس سال پر میں زخم بھولے تو نہیں درد ختم تو نہیں ہوئی تمہیں بعد ایک منٹ کے لیے بھی تمہارے حافظے سے مہم تو نہیں ہوئی کہا استاد جی روز رات کو یاد آتی روز حیال آتا تھا استاد کہنے لگے بھائی تو بے اختیار تھا پوچھ نہیں سکا بائیس سال تجھے یاد رہا مجھے پتا تھا تو ایک دن حکمران بنے گا میں نے تجھے اس لیے مارا تھا کہ بیٹے یاد رکھنا کسی پہ ظلم نہ کرنا اگر تجھے بائیس سال تک یاد رہا ہے تو جس پر تُو ظلم کرے گا اسے بھی قیامت تک یاد رہے گا اور یہ یاد رکھنا تُو آج بائی اختیار ہوا ہے تو تُو نے مجھے بلا لیا ہے قیامت کے دن غریب بائی اختیار ہو جائیں گے مظلوم بائی اختیار ہو جائیں گے وہ بائی اختیار ہوں گے بلہ ہلواہ دلکہار رب کریم کی بارگاہ کے اندر ان کا اختیار ہوگا اکیلے اللہ کی حکمرانی ہوگی پھر وہ بلائیں گے بڑے بڑے کج کلا دنیا میں جن کی پگڑیاں انچی تھی وہ سر جھکائے کھڑے ہوگے دنیا میں جو ڈکٹیٹر بنتے تھے ان کی پشتے لال ہوں گی ان کو غدار لکھا جائے گا قیامت تک نہیں بولے گا ظلم کرنا تو سوچ سمجھ کے کرنا اتنا کرنا جتنا تم سہ سکتے ہو اتنی زیادتی کرنا جتنی قیامت میں تم برداش کر سکتے ہو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرہ ہوگا زندگی میں زیادتی نہ کریں اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی چیز برداش کر جائیں گے تو وہ فائدہ دے جائے گی کچھ دیر کے لیے اگر سہ جائیں گے تو نفع مل جائے گا سہنے کی کوشش کریں لیکن زیادتی نہ کریں نظر کو سوچ کو ذہن کو پاک رکھیں اور میرے بھائی زندگی پوری ظلم سے بچیں زیادتی سے بچیں امیر المومنین حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو رات گھر میں تھے تو رونے لگے رونے لگے بڑی دیر تک روتے رہے والدہ اٹھی تو صاحب زادے سے کہنے لگی پتا کرو تمہارے باپ کو کیا مسئلہ شہزادے آئے کہنے لگے امیر المومنین والدی گرامی کیا ہوا تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے بیٹا اپنی اممہ کو بلاؤ والدہ آگئی کیا بات ہے کچھ طبیعت خراب ہے تو حکیم کا بندبس کیا جائے تو حضرت عمر کہنے لگے کچھ بھی نہیں آدھ مسئل سے نکلا ہوں تو نبی پاک کے صحابہ میری تعریفیں کر رہے تھے یہ حضرت فاروق آدم کے مثال کے قریب کے دینے تعریف ایک تو حضرت یہ رونے کی بات ہے کہ خوش ہونے کی آپ فرمانے لگے نہیں سوچتا ہوں یہ لفظ کہتے کہتے پہاڑ ہے یہ شخص کیسر و کسرہ کامتے ہیں حضرت عمر رو پڑے بی بی سے کہنے لگے مجھے اللہ کی رضا کے لئے معاف نہیں کر دیتی میرے اوپر بوجھ تھا امت کا میں ساری راہ مدینے کی گلیوں میں پھرتا تھا دن سارا مسجد میں گزرتا تھا میں تجھے وقت نہیں دے پایا معاف نہیں کر دیتی تو زوجہ کہنے لگی نہیں عمر میں نے بھی زندگی میں اپنا کوئی سکھ چین نہیں دیکھا کوئی چاؤ پورا نہیں کیا میں کیسے معاف کر دوں میں نہیں معاف کر دوں حضرت عمر زمین پہ بیٹھ رونے لگے کہنے لگے چل معاف کر دے کہنے لگے ایک وعدہ کرو قیامت کے دن رب کریم کی بارگاہ میں میری سفارش کرو گے اللہ کی بارگاہ میں ارز کرو گے کہ اللہ اچھی تھی مجھے کپڑے دھوکے دیتی تھی روٹی پکا کے دیکھتی تھی میری عزت کی محافظ تھی منابع عمر کہنے لگے تیرے ساتھ وعدہ ہے رب اپنے فضل سے عمر کو جنت دے گا تو عمر تجھے جنت میں ساتھ لے کر کے جائے تیرے ساتھ وعدہ ہے بھائی جن کے دلوں میں احساس تھا کہ ہم سے کچھ زیادتی نہ ہو جائے کسی جگہ وہ تو یہاں تک معاملہ کرتے تھے یہاں تک ان کا خیال رہتا تھا عزیزو ایک تو نظر میں حیاء پیدا کریں والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے لاکھوں بچے مرضی کی شادیاں کر رہے ہیں ہزاروں گھر اجڑ رہے ہیں یہ وہ والا زہر ہے جو ہر گھر میں تیزی سے پھیرتا چلا جا رہا ہے پہلے ہم کہتے تھے کہ بچہ باہر نہ نکلے اب کہتے ہیں اللہ کئی موبائل لے کے تنہا نہ بیٹھ جائے کہیں تنہا نہ بیٹھ جائے کیا بنے گا اس کا اگر یہ گندگی اور یہ ایسا نشہ ہے جو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے انسان کی طوانانیوں کو ایک تو ذہن کو طبیعت کو پاک رکھیں دوسرا زیادتی کبھی نہ کریں یہ دو ثبت اگر امت کو یاد ہو جائیں تو پھر معاشرہ بڑی تیزی سے اصلاح پذیر ہوگا موسیقا موسیقا